ڈیئر فرنڈز میرا نام سباست چودری ہے اور میں بھارت کے ایک سامانے ناگ لکھوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے سینئر سیڈن فرنڈز کے لیے دوستوں کے لیے ورس سمیتروں کے لیے ایلڈرلی فرنڈز کے لیے وہ سارے فرنڈز ان کے عمر پچاس پچپن ساٹھ یا اس کے اوپر ہو چکی ہے ان سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے جو ریٹارڈ ہو گئے ہیں جو پہلے جاب میں تھے اب جاب نہیں کر رہے ہیں اور گھر پر ہی رہتے ہیں اور کموں بیس وہ اپنے بچے پر اپنے بیٹے پر اپنے بہو پر ڈیپنڈنٹ ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت جروری ہے ہمارے ویڈیو کے رسپونس میں ایک کمنٹ میں ایک میسیج آیا تھا اور ہمارے ایک میتر نے لکھا تھا کہ بیٹا اور بہو مجھے بہت دکھ دیتے ہیں جیون نرک بن گیا ہے میں کیا کروں ایک ویڈیو کے اگینسٹ یہ میرے پاس یہ میسیج آیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا پروپر کیر نہیں ہو رہا ہے کیر تو چھوڑیے ان کو اپمانت کیا جاتا ہے ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے کچھ حد تک کبھی کبھار جو فیملی کے جو بجرگ ہیں ان کی بھی گلتی رہتی ہے تھوڑی بہت لیکن ادھیک طرح ساتھ دیکھا گیا ہے کہ بجروں کے ایسی کوئی گلتی نہیں رہتی ہے they try to adjust but still ان کو بار بار اپمانت ہونا پڑتا ہے انہیں دکھ دیا جاتا ہے ان کے کھانے پینے کی کیر نہیں کیا جاتا ہے اور ان کی اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو مان سے کیا آتنا بھی دی جاتی ہے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے انہیں اپمانت کیا جاتا ہے بڑی دویدہ ہے کیونکہ وہ اگر مان لیجیے لیگل میں جائیں گے تو کس کی اگنس جا رہے ہیں اپنے بچے کی اگنس جا رہے ہیں جس بچے کو گود میں لے کر وہ گھومے میلا دکھانے گئے باجار لے کے گئے اور چاکلیٹ کرت کے دیا آئیسکریم کرت کے دی جس بچے کی اتنے پیار سے سادی کروائی آج وہ بچہ وہ بہو انہیں تکلیف دینے پر طلاع ہوا ہے ان کا سمان نہیں کرتا ہے انہیں اپمانی کرتا ہے ان کی بات بات پر ٹوکا ٹوکی کرتا ہے ان کی ہر چیز میں کمیاں نکالتا ہے اور ان کے صحت کا ان کے کھانے پینے کا ان کی بیماری کا دھیان نہیں رکھتا ہے اور اگر کوئی کچھ بولے تو اسے سنا دیا جاتا ہے یہ بہت خراب بات ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہمارے نئے جنریشن کے لوگوں کو ینگ لوگوں کو کہ آج وہ جب جوان ہیں تو کل بوڑے ہوں گے اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں جو ابھی جیسا انہوں نے بتایا ہے تو ان کے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے بچے ان کے گھر میں جو بھی چھوٹے بچے ہیں یا دور بھی رہتے ہیں وہ سب اوفزور کرتے ہیں یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے بچے کو آپ کیا کہتے ہو وہ اس چیز کو نہیں سنتا ہے بچہ کیا دیکھتا ہے وہ اس کو دھیان میں رکھتا ہے وہی اس کو یاد رہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے یہ بچوں کی اچھی بات ہے کہ بچے اوفزور اچھا کرتے ہیں تو آپ اگر اپنے پیتا کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کے ساتھ تو برا ہونے والا پکہ ہے میں ان سارے ایسے فرینڈز کو اپنے مطروں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور ان کی بھوشش کے لیے ان کے بھوشش میں جو چھپا ہے برا وہ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے ماتا پیتا کا سمان نہیں کرتے ہیں عجت نہیں کرتے ہیں ان کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے برے دن تو آنے والے ہیں جب آپ برے ہو جائیں گے آپ کا بچہ وہی دیکھ رہا ہے وہی سیکھ رہا ہے تو آپ کا کون کیر کرے گا ابھی تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے ایسا بہت کم ہی بچے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں بات کافی سارے لوگ تھوڑا بہت دھیان نہیں رکھنا تھوڑا بہت سنانا چلتا ہے لیکن جب کوئی جی لیمٹ کے باہر ہو جاتی ہے جب انہوں نے شبد استعمال کیا ہے کہ نرک جیسا جیون ہو گیا میں سمجھ سکتا ہے ان کی پیڑا ان کی تکلیف ان کی بھاونہ ان کا اوہا پو ان کا اسٹریس بھائی ایک بار ساٹھ پینسٹھ کتنا دن جیئے گا دس پندرہ سال آپ کی کیا جمعہ داری نہیں بنتے ان کا دھیان رکھنا کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دھیان انہوں نے آپ کے لیے رکھا آپ کے پڑھائے لکھا کیا کھانے پینے کا آپ کو جرہ بھی اس کے لیے شرم نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں جرہ بھی شرم نہیں ہے آپ اپماند کرتے ہو اور ہر بات میں اپنی بی بی کا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو ہر چیز میں غلط کے لیے صحیح کے لیے کیا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے لالچ لوگ موہ اور سوارت دھن کے پرتی اتیدھک لگاؤ اتنا بڑھ گیا ہمارے سماج میں آج کے دن میں اتنا کمرشلیزیشن ہو گیا ہے کہ انسان ہر چیز کو صرف پیسے ستولتا ہے ہر چیز کو پیسے ستولتا ہے اور آپ دیکھئے آپ دیکھئے جیسے جیسے جو ینگ لوگ ہیں ان کی حالت دیکھو جو ینگ لڑکے ہیں جو جوب کرتے ہیں ان کی حالت دیکھئے ان کو ملتا ہے تیس لاکھ پہنتیس لاکھ چالیس لاکھ سالانہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لیکن سب کو شگر کی پرابلم ہے بی پی کی پرابلم ہے اور بھی دنیا بر کی پرابلم ہے ان کی سنگت خراب ہے دارو پیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں یہ کون سی جندگی ہے انہیں اپنے ماں باپ کا دھیان ہی نہیں رہتا ہے وہ اپنی ہی مگن میں رہتے ہیں اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں پیسے سے جادے ان کی کسی چیز کی ان کو عزت نہیں ہے نہ بھائی بہن کی نہ ماں باپ کی کسی کی نہیں تو یہ بہت برا ہے اور اس کا تو سمدھان ہونا چاہیے میں ان سجن سے ایسے لوگوں سے جن کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے سماج آپ کے ساتھ ہے اگر آپ فائننشلی انڈیپنڈنٹ ہیں تو آپ الگ رہیے اگر آپ کے گھر میں بچے رہتے ہیں جو آپ کو تکلیف زیر ان کو گھر سے نکال دیجئے اگر آپ وہ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ لیگل ہیلپ لے سکتے ہیں پولیس کی ہیلپ لے سکتے ہیں گورنمنٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ ان پہ ڈیپنڈنٹ ہیں ان کے وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں تو آپ اپنا پلانے گھر میں جائیے اپنے گاؤں میں جائیے جہاں آپ کا کوئی چھوٹے سہر میں جائے آپ کا چھوٹا سا بھی گھر ہوگا وہاں پہ آپ انڈیپنڈنٹ رہیے اور ان کو اپنے پروپرٹی سے بدخل کر دیجئے کیونکہ اگر سمان نہیں کر رہا عجت نہیں کر رہا تکلیف دے رہا ہے پریم کو چھوڑ دیجئے پھر کیونکہ یہ دو طرفہ پریم ہے آپ نے تو بہت کچھ کیا انہوں نے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ فائننسلی انڈپینڈنٹ ہیں اور آپ کا گھر نہیں ہے بچے کے گھر میں راتے ہیں تو اپنے گھر جائیے اگر آپ کا گھر ہے بچے کو نکالیے اگر دونوں ہی نہیں ہے آپ کی فائننسلی ویک ہے تو آپ گورنمنٹ سے کمپلین کر سکتے ہیں آپ کو رہنے کا جو مینٹیننس بھر جانا ہے وہ آپ کو لیگلی ملے گا ایک بار نوٹس جائے گی خود ہی صحیح ہو جائیں گے ایک بار ان کو اگر لیگل نوٹس ہو گئی تو سماج کے لئے ان کی اتنی بیجتی کریں گے ان کو اپمان کریں گے اور ان کو دینا پڑے گا ان چیزوں میں گورنمنٹ کا قانون ہمارے نیای بیوستہ بہت اچھی ہے اس کا دھیان رکھا جائے گا تو دوستو یہ تو کچھ اپائے ہیں لیکن ان اپائے اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے آت و منتھن کریں سوچیں میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں کس کی بیجتی کر رہا ہوں کس کا اپمان کر رہا ہوں کس کے ادھیان نہیں رکھ رہا ہوں آپ کو جتنے پیسے ان میں لگیں گے ان سے آپ گریب نہیں ہو جائے آپ کی تکلیف نہیں ہو جائے گی لیکن جو دعائیں وہ دیں گے جو آپ کو پیار ملے گا اس کی برابری کچھ نہیں کر سکتا ہے دوستو یہ میسیج پڑھ کے مجھے بہت دکھ ہوا اور میں اندر سے بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے بزرگ فرنڈز کے ساتھ ہمارے سینئر سیٹسن کے ساتھ جو جنیور کام کرتے ہیں ایک ایک پیسہ جوڑ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کا دھیان رکھتے ہیں گھر بناتے ہیں بچوں کے شادی کرتے ہیں بڑے اتسا سے بہت امید کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور انت میں ان کو یہ دن دکھاتے ہیں بچے یہ ایک نہیں بہت سارے گھر کی کہانی ہے بہت لوگ ایسے میسیج مجھے آ رہے ہیں تو یہ بہت دکھی بات ہے ہمارے جنریشن میں تو ایسا نہیں تھا ہمیں تو پتا جی گلت چیز کے لیے بھی ڈانٹتے تھے تو بھی ہم سن لیتے تھے وہ گلت بولتے تھے ہم سہی رضی پھر بھی سن لیتے تھے پتا ہے ماں ہے وہ کچھ گلت بھی بولتی ہے ڈانٹتے بھی پیٹتی کچھ بھی یہ ٹھیک ہے they are parents they are the reason we are here they have brought us in this world وہ ہمیں اس دنیا میں لے کے آئے ہمیں پالن پوسن ہمیں ایک دم چھوٹا سا بچہ جنداج بچہ کو چھوڑ دو کیا وہ جندہ رہے گا نہیں رہے گا اس کے ماں آپ ہی پال پوسن کے بڑھا کرتے ہیں اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ چل سکے وہ سماج میں گردن اٹھا کے چل سکے سماج میں کام کر سکے اپنی زندگی کو سنبھال سکے اور آپ کو جو اس نے اس لائق بنایا اسی کو بھی اسی کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں بہت دکھی بات ہے میں سب ایسے ینگ لوگوں کو request کروں گا ان سے انروت کروں گا کہ اس چیز کو سمجھیں اپنے parents کے درد کو سمجھیں ان کی بھاوناوں کو سمجھیں اور دھن سے پیسے سے سوارس سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں شاید وہ اپنے parents کے لئے بہتر زندگی دے پائیں گے انٹرن ان کی اپنی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی جو بہت بری ہونے والی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنے friends کے ساتھ شیئر کریے گا senior citizen کے لئے بہت سارے ویڈیو میں نے بنایا ہیں اور ان کی بہت ساری سمسیاؤں کو میں شیئر کرتا ہوں اس پر discuss کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں سجھاپ دیتا ہوں میں اس پر comments بھی لیتا ہوں میں لوگوں کو بولتا ہوں ہوں کہ وہ لکھیں تاکہ میں real situation سے واقف ہو سکوں اور recordingly میں اپنا جو بھی سجھاپیں بتا سکوں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you شکریہ تنیواد تنیواد